پاکستان میں درجنوں اقاب آزادی کے پروانے کے منتظر روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں پاکستان کسٹم نے ایک دشتہ برس اکتوبر میں درجنوں شاہینوں کی سمگلنگ ناکام بنا دی تھی ان نایاب پرندوں کو خلیجی ممالک سمگل کیا جا رہا تھا تاہم اب یہ عرضی پناگاہ میں رکھے گئے ہیں جہاں ان کی دیکھ بال کی جا رہی ہے شاہینوں کو آئندہ کچھ عرصے میں آزاد کیا جائے گا حکام کے مطابق اکتوبر دوہزار بیس میں محکمہ کسٹم نے کراچی کے علاقے گزری میں دو گھروں میں چھاپا مار کر پچھتر شاہین برامت کیے کسٹم کولیکٹر کے مطابق برامت کیا جانے والے شاہینوں کی مالیت بیس کروڑ روپے ہے کسٹم حکام کے مطابق یہ نایاب پرندے شکاریوں نے فروخت کیے تھے جنہیں خلیجی ممالک میں سمگل کیا جانا تھا پاکستان کسٹم نے پہلی بار اتنی بڑی تعداد میں نایاب پرندوں کی سمگلنگ روکی ہے پرندوں کو قید میں رکھے جانے کی وجہ سے ان کی صحت خراب ہے اس لئے انہیں عرضی پناگاہ میں رکھا گیا ہے عرضی پناگاہ میں شاہینوں کی خداک اور صحت کا خاص خیال رکھنے کے لئے ماہرین کی خدمات لی گئی ہیں حکام کے مطابق شاہینوں کی صحت بہتر ہونے کے بعد انہیں آزاد کر دیا جائے گا شاہینوں کو عرضی پناگاہ میں تربیت بھی دی جا رہی ہے عرضی پناگاہ میں موجود شاہین آزادی کے منتظر ہیں تمام 75 شاہین کراچی میں موجود عرضی پناگاہ میں موجود ہیں عرضی پناگاہ میں موجود ہیں